اجواف یائی کا ایک مادہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں جیم یا اور حمزہ اگر آپ تھوڑا سا غور کریں تو یہ اجواف کے ساتھ ساتھ محموز بھی ہے لیکن محموز کی وہ قسم ہے جس میں تبدیلی نہیں ہوتی تو اصل فوکس جو ہے وہ اجواف یائی پر ہی ہوگا باب جو ہے وہ ہے دعات اب آپ کے سامنے آگیا اب اب نہیں ذورہ با یدربو اور یہ رکھ کر جایا آ یجی او جایا آ یجی او اجواف ڈیکلیئر ہوا اجواف کے دو ڈپارٹمنٹس تھے وابی اور یائی اس کو یائی شعبے میں بھیج دیا گیا یائی میں آیا اس کا بھی علاج وابی کی طرح ہی کیا گیا حرف علت پہ حرکت ہے پیچھے زبر ہے تو حرف علت کو علف میں بدل دیا گیا تو یہ بن گیا جا مزارے میں آئیں حرف علت پہ حرکت پیچھے ساکن اس نے اپنی حرکت پیچھے دی زیر اور خود بھی بدلنے اس نے زیر کے موافق حرف میں زیر کے موافق یا ہے لہٰذا اسے یا میں ہی بدلا گیا اور یجیو بن گیا تو جا یجیو اس کے معنی ہوتے ہیں آنا وہ آیا جا زید آیا جا زید آیا جا نصر اللہ نصر اللہ آیا اگر کسی کا نام نصر اللہ ہو تو وہ جا کا فائل بن سکتا ہے اور نصر اللہ کا لفظی ترجمہ کریں تو اللہ کی مدد تو جا نصر اللہ اللہ کی مدد آ گئی لفظی ترجمہ ہوگا اور جب اس ساتھ ازا لگ جائے ازا جا نصر اللہ اللہ کی مدد آ جائے الفتھو واو کے بعد آیا ہوئے ہیں نصر اللہ جا کے لئے فائل ہو گیا اللہ کی مدد آ گئی واو اور الفتھو الفتھ کا عراب کیا ہے مرفو مرفو کم کم ہوتا ہے اس مبتدہ اگر مبتدہ بنائے تو خبر نہیں ہے خبر ہوتا ہے مرفو خبر بنائے تو مبتدہ نہیں ہے فائل فائل بنائے تو فیل کدھر ہے نائے فائل نائے فائل بنائے تو فیل کدھر ہے لیکن واو بتا رہا ہے کہ واو ایڈ کرنے کے کام آتا ہے تو گویا اس کو ایڈ کیا گیا کسی پر تو گویا یہ نصر پر ایڈیڈ ہے یعنی جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے یہ جو واو ہوتا ہے نا واو جو اور کے معنی میں ہوتا ہے جس طرح واو قسمیاں ہوتا ہے نا قسم کے لئے تو یہ ہوتا ہے واو آتفہ واو آتفہ کے بعد ہمیشہ ماتوف ہوتا ہے اس کو ایڈیڈ کہا جاتا ہے یہ ایڈ ہو رہا ہوتا ہے واو آتفہ سے پہلے ہوتا ہے ماتوف علی واو آتفہ جب بھی آئے گا تو آپ کو ماتوف اور ماتوف علی جو ہیں وہ ڈھونڈنے ہوں گے یعنی کوئی اگر کام ہو رہا ہے تو اس میں دو کون شامل ہیں مثلا سمپل جا زیدن و حامدن واو آتفہ زیدن ماتوف علی اور حامد ماتوف ماتوف علی اور ماتوف مل کر فائل بن گئے پھر ان دونوں کو ملا کر فائل بنائیں گے یعنی یہ بھی تابع ہے اس کا بھی اپنا کوئی عراب نہیں ہے صفت کا اپنا کوئی عراب نہیں ہوتا صفت موصوف کو فالو کر رہی ہوتی ہے بدل جو سبسیچیوٹ ہوتا ہے اس کا اپنا کوئی عراب نہیں ہوتا وہ پیچھے کسی نہ کسی عصم کو فالو کر رہا ہوتا ہے اسی طرح ماتوف کا اپنا کوئی عراب نہیں ہوتا وہ پیچھے ماتوف علیہ کو فالو کر رہا ہوتا ہے راب میں رائیتہ اس میں ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں رائیتہ تو روڈ لیٹس لکھ رہ گئے را حمزہ اور یا رائیتہ تُو نے دیکھا تُو نے دیکھا اب کسی کو دیکھنا ہے نا وہ مفہول ہوگا ان ناسہ اب یہ ٹرانسلیشن ساری اضا کی وجہ سے اس طرح ہوگی کہ جب اللہ کی مدد اور فتح آ جائے کہ اس کو پھر اس طرح کیسے کرتے ہیں جب اللہ کی مدد آ جائے اور فتح حاصل ہو جائے اور تُو دیکھ لے لوگوں کو ماضی میں بات کی جاری ہے اللہ کی مدد آ گئی وَرَا عَيْتَ النَّاسَ اور تُو نے دیکھ لیا لوگوں کو کس حالت میں دیکھ لیا يَدْخُلُونَ داخلہ يَدْخُلُو آپ کو آتا ہے وہ داخل ہو رہے ہیں کہاں داخل ہو رہے ہیں فی دین اللہی فیزیکلی داخل نہیں ہو سکتا تو فی لگا ہوئے يَدْخُلُونَ فی دین اللہی وہ داخل ہو رہے ہیں اللہ کے دین میں افواجن افواج فوج کی جب ہے افواجن منصوب کیوں ہے حالت بیان کر رہا ہے یہ حال ہے فوج در فوج فَسْتُو سَبِّح مجھے بتائیے ہیں ماضی ہے یا مزارے ہے ماضی کی گردان میں دیکھیں آخر میں کسی سیخے پر سکون نظر آ رہا ہے آپ کو ماضی نہیں ہے مزارے کی گردان چیک کر لیں مزارے کی گردان میں آخری حرف پر کسی سکون نظر آ رہا ہے نہیں ہے تو نہ یہ ماضی ہے نہ مزارے پھر ایک ہی چیز بچ سکتی ہے کہ فیل عمر ہوگا فیل عمر ہوگا تو کس کا فیل عمر ہے سین با اور ہا تین روٹ لیٹرز آپ کو مل رہے ہیں درمیان والا حرف شد والا ہے تو اس سے آسان فیل عمر پہچاننا کوئی ہے ہی نہیں تو بابت افعیل سے یہ فیل عمر ہے سَبَّحَ يُسَبِّحُ تَسْبِحًا تَسْبِح کرنا لیے سٹیپ نمبر ون اخف کیا تُسَبِّح علامت مزارہ ہے ٹائی پڑھا جائے تو فیل عمر تیار کوئی حمزہ حمزہ لگانے کی زنی سَبِّح فَسَبِّح پس تُسْبِح کر لفظی ترجمہ بِحَمْدِ رَبِّكَ ہا جی با کیا ہے حرف حجر حمد مجرور حمد پر علف لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے مضاف رَب علف لام بھی نہیں ہے تنوین بھی نہیں ہے پھر مضاف اپنے رب کی حمد کے ساتھ استغفر استغفر استغفار کرنا فعل حمر بنانا ہے تستغفر سے بنے گا نا سکون علامت مزارہ ٹائن پڑھا جا رہا ہے نہیں پڑھنے کے لئے حمزت الوصل زیر کے ساتھ استغفر استغفر تو معافی مانگ پیچھے سے ملا کر پڑھیں گے حمزت الوصل علف کی صورت میں لکھا رہا گیا استغفر اور بخشش طلب کر کس سے بخشش طلب کرنی ہے اس سے مفہول ہے استغفر کانا ایک فعل ہے ناکس پڑھا تھا ہم نے یاد ہے نا ایک فعل پڑھا تھا کانا تھا کے معنی میں لیکن جو یونیورسل ٹرث ہیں ان کے لئے تھا ہے اور ہوگا ہمیشہ سے کانا کی حبر منصوب ہوتی ہے نا کان اللہ غفورن کانا کا ایک اسم ہوتا ہے کانا کی ایک خبر ہوتی ہے اسم اس کا مرفوع ہوتا ہے خبر منصوب ہوتی ہے کانا توابن کانا کی حبر آگئی توابن منصوب کانا کا اسم کدھر ہے اس کے اندر ہے جس طرح فعل کا فعل کبھی اندر ہوتا ہے اس طرح کانا کا اسم بھی تو اندر ہوسکتا ہے نا کانا توابہ تھا ہے اور ہوگا ہمیشہ سے ہی تواب ہے کانا توابہ جبلہ فعلیا اسمیں ہمیں کنورٹ کریں زرہ شاپش کانا کا اسم باہر نکالیں ہوا نکالا جبلہ اسمیہ بن گیا جبلہ اسمیہ پہ انہا داخل کریں انہا پلس ہوا is equal to انہاو کانا توابہ تو ازا جعا نصر اللہ والفت ورائیت الناسا يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک و استغفر انہاو کانا توابہ